موسیقی وراؤ چونہ ایجا وراؤ ایجا ٹی ایم موڈی ٹھیک ہے یہ ٹائٹل ہے یہ ٹائٹل ہے اس کا تو اس وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے شنل پہ کلک کرنا بات بولے گا میرا نام ہے بہمد حمزہ اور میرا ساتھ ہے بہمد حمزہ اور میرا ساتھ ہے تیش کی ترقی کے لیے ضروری ہے وکاس کی تیز رفتار وکاس کی اسی شرنکلا میں پردھان منتری شری نریندر موڈی کے مارگ درشن میں ورش دوہزار چودھا سے دیش میں میٹرو ریل سیواؤں کا وستار تیور گتی سے ہو رہا ہے پردھان منتری کی ease of living سنکلپنا کے تحت شہری جیون کی گنابتہ سدھارنے اور سارو جنک پریوہن ویاوستہ کو بہتر کرنے اور پردوشن مکت یاترہ کے سادھن کے طور پر میٹرو کی پریوجناوں کو گتی دی گئی سال دوہزار چودھا میں جب ہماری سرکار بنی اس سمائے صرف پانچ شہروں میں میٹرو ریل تھی آج اٹھارہ شہروں میں میٹرو ریل کی سیواؤں ہے ورث دوہزار پتیس تر ہم اسے پتیس سے زیادہ شہروں تک وستار دینا بھالے ہیں ورث دوہزار چودھا کے پہلے جہاں دیش کے صرف پانچ شہروں میں میٹرو کی سویدھا تھی تو وہیں آج اٹھارہ شہروں میں میٹرو کا وستار ہو چکا ہے کیندر اور اتھار پردیش کی ڈبل انجن سرکار کے نیتریتو میں دیش کے سب سے ادھک جنسنکھیا والے راج اتھار پردیش میں ورث دوہزار سترہ کے بعد سے دیش کے کسی انڈیا راج کی تلنا میں سب سے زیادہ پانچ شہروں میں میٹرو پر یوجنائے آگے بڑھیں بیتے پانچ ورشوں میں اتھار پردیش کے چار مہتوکون شہروں لگناؤں غازی آباد نویڈا اور گریٹر نویڈا میں 83 کلومیٹر میٹرو کے سنچالن کے آرم کے بعد کانپور اور آگرہ شہروں کے ساتھ میرٹ کو راجدھانی ڈلی سے جوڑنے والی آر آر ٹی ایس پر یوجنہ کے تحت 131 کلومیٹر لمبے نئے کوریڈورز کا نیرمان کارے تیور گتی سے جاری ہے کانپور میں پندرہ نومبر 2019 کو میٹرو ریل پر یوجنہ کے موٹی جھیل کے بیچ 9 کلومیٹر لمبے پرائیورٹی کوریڈور پر اتیانت تیور گتی سے نیرمان کارے ہوا دو سال سے بھی کم سمیے میں 10 نومبر 2021 کو ماننی مکہ مانتری یوگی آدیتیا ناث کی اپسطتی میں میٹرو ٹرین کا ٹرائل ہوا کوویڈ کی دو لہروں کی گمبیر چنوٹی کی بیچ بھی کام کی گتی کو اتر پردیش میٹرو کی ٹیم نے بنائے رکھا پرائیورٹی کوریڈور کے سبھی 9 سٹیشن انڈین گریم بیلڈنگ کاؤنسل دوارہ پلائٹینم ریٹنگ سے پرمانے تھے گردیو چوراہے پرسطت کانپور میٹرو ڈیپو اتیادھونک اور وشوستر یہ ہے کانپور میٹرو پریوجنا کے الٹرا موڈرن تقنیق سے یکت تین کوچ والی میٹرو ٹریم میک ان انڈیا اور آتم نیربھار اور بھارت ابھیان کے تحت گجرات کے ساولی میں نیرمت ہیں کانپور واسیوں کے لیے آج ایتھی ہاسک کشن ہے جب کانپور میٹرو کا لوکارپن ماننی یہ پردھان منتری چیتوارہ کیا جا رہا ہے کانپور میں میٹرو ریل شروع ہونے سے شہری پریوہن نہ صرف سگنگ اور سرکشت ہوگا بلکہ شہر کے پردوشن کے سطر میں بھی کم ہی آئے گی کانپور واسیوں کی جیون شیلی میں بدلاو ہوگا روزگار کے افسر بڑھیں گے ویعاوسائی گتی ویدھیوں میں تیزی آئے گی مہیلاؤں بچوں اور دیویانگ جن کو یاتایات کا سرکشت سادھن پرابتہ ہوگا دوہزار چوبیس تک دونوں کوریڈورز کے نیرمان کے بعد لگ بھگ نو دشملہ چار داکھ کانپور واسیوں کے میٹرو کے سفر کا آنند لینے کا انمان ہے سب سے زیادہ پریوجناوں کے ساتھ اتر پردیش میٹرو کی ماملے میں سب سے اگرنی راجیوں میں شامل ہو کر میٹرو پردیش بننے کی اور اگرسر ہے سوچ اماندار کام دمدار واقعی جی ایک بات کہیں گے کہ ہم پولیٹیشن میں پولیٹکس میں نہیں پڑتے اور یہ ہے کہ جس کا بھی دور ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی انڈیا جو ہے نا وہ کافی مطلب ترقی کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پروجیکٹ بان رہے ہیں کافی چیزیں بان رہی ہیں ہم نے ویڈیو پچھلے چینل پہ بھی ہم نے بہت زیادہ کی ہیں اس پہ اور اس لئے ہمیں پتا ہے اور یہ میٹرو بہت ضروری ہے یقین کریں شہر کے اندر جو ہے نا وہ میٹرو ہونی چاہیے ان کا ٹرین کا عظام بڑا کمپیٹی ہے بلکل اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو سہولت مل جاتی ہے سستی ٹریولنگ ہو جاتی ہے ایزی وے ہو جاتی ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ روڈز بھی اچھی ہونی چاہیے یقین کریں کیونکہ میں نے کل بھی نوڑ کیا ہے جب ہم گئے ہیں روڈز کی وجہ سے کتنا مطلب سیپا ہوتا ہے نقصان ہوا ہے نقصان بھی چلو نقصان تو اکلادہ چیز ہے بندہ مطلب خطرناک بھی ہوتا ہے بندہ گر بھی سکتا ہے بلکل اور روڈز اچھی ہونی چاہیے فاصلے کم ہو جاتے ہیں روڈز اچھی ہوں ایکسیڈنٹ کی ریشو کم ہو جاتی ہے اسی طرح میٹرو کی بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور میٹرو کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اور اس پر مطلب لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ٹیبل ہے اور اسی پہ جاتے ہیں اور اسی پہ واپس بھی آ جاتے ہیں اور سستے میں کام ہو جاتا ہے سستے میں ٹریولنگ ہو جاتی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور میٹرو واقعی ضروری ہے اور یہاں پہ بنی تھی تو ظاہر ہے ہم نے اتنا نہیں فائدہ تو یہ جن جن لوگوں کو فائدہ نہیں نہ ہوتا اگر ہمارے ادھر نہیں بن رہی تو نہیں ہے نا لوگوں میں فائدہ ہے بات تو سوڑ لے نا ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہے اس کا اور ہم یہاں بیٹھ کے پتہ کیا کریں اوہ جی میٹرو بنا دی ہے انہوں نے اوہ جی اوہ اس کی کیا ضرورتی لوگوں کو دیتے ہیں لوگوں کو کارتے ہیں لوگوں کو یہ کرتے وہ کرتے لیکن لوگوں میں جا کے دیکھیں لوگوں اسلامباد میں بنی ہیں لوگوں میں اسلامباد میں جا کے دیکھیں یا ہم جاتے ہیں میں بھی دو تین دفعہ گیا تھا تو اس میں سفر کیا تھا تو ہمیں سہولت لگی تھی اور سستی ملی تھی ٹکڑ بھی سستی مطلب نہیں تو اگر ہم وہاں میں ٹیکسی کرتے تو چار پانچ سو روپیاں لگ جاتا تو اس پر بیس روپے میں ہم پوچ گئے تو مطلب دیکھ لیں کتنی سہولت ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہی کچھ اور کرتے ہیں لوگوں کو خیال رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں لوگ لیکن نیچے جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں آگے پیچھے وہ اب ان کو سواری کام ملتی ہے اب وہ کہ کرتے ہیں جہاں پہ آپ سے تین سو لیتے تھے ابھی پانچ سو چارج کر رہے ہیں نہیں سواری تو اٹھی ہے سواری جنہوں نے ٹیکسی پہ بھی جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور جتنے بھی ہیں اوڈر کے لوکلز ہیں میں پشاون میں رہا ہوں انہوں نے کہا جی یہ تری وے روڈ تھی پشاون جنورسٹی کے پاس ابھی جناب انہوں نے ٹو وے کر دی ہے بیچ میں بی آر ٹی کا کام شروع ہو ہے انہوں نے ساری روڈ خراب کر دی اوپر سے انہوں نے جو کام کیا وہ بھی آدھے میں چھوڑ دیا ابھی وہ کمپلیٹ ہوا ہے تو یقین مانے میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہاں پہ لوگ ٹرائیور ویسے نہیں کر رہے لوگوں کو یا تو ویڈنس نہیں ہے یا وہ اس چیز پہ چل رہی ہے لیکن میرے حال میں لوگ وہاں پہ جاتے کام ہیں اگر وہ ٹرائیور کرتے ہیں زیادہ تر ان کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہے جن کے پاس اپنی پہ ہی جانا نا یہ دو ایک بندہ جو دیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے دیلی کا خرچہ نہیں پڑے گا وہ سستے میں چلا جائے گا ٹائم پہ چلا جائے گا ٹائم پہ چلا جائے گا زیادہ مطلب راشنی ہوتا ٹرافک تو بات جانا ہے بس ٹرافک نہیں ٹرافک سے بات جاتا ہے ٹرافک کہہ رہا ہاں ٹرافک مجھے بھی شاہد ہو رہا ہے یہ اچھی چیزیں اور یہ سہولت ہونے چاہئے اور چاہے جس کا بھی دور ہو لیکن ابھی وہاں پہ انڈیا پہ ترقی ہو رہی ہے تھوڑی بہت اور یہ ہے کہ ایسی چیزیں بان رہی ہیں کچھ پلازے بغیرہ بھی ہم نے دیکھے تھے وہ بھی بان رہے ہیں روڈز بان رہی تھی اور بریج بغیرہ بان رہے تھے روڈ کا اچھا ہوتا جا رہا ہے انہوں نے دوہزار چودہ کی کوئی بتائی ہے اس کے بعد میرے حال میں ابھی تک انہوں نے کتنے بتائیں اٹھارہ بتائیں اٹھارہ بان رہا ہو گئے پچیس شہروں میں کرنی ہے اٹھارہ شہروں میں ہو چکے ہیں پہلے پانچ شہروں میں تھے تو جن جن شہروں میں بنے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کتنی سہولت ہے لیکن جنوں میں نہیں بنے وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں دیتے ہیں ہم غریب ہیں مر رہے ہیں ایسا ہی ہے اپنے پروجیکٹی بنا رہے چاہیے ان کا حیال بھی دینی چاہیے یہاں پہ میٹرو انہوں نے اوپن کی ہے تو انہوں نے فری افکاس انہوں نے کہا ٹھیک آپ ٹرائیول کریں وہ حالت کی ہے لوہر میں انہوں نے میٹرو کے ساتھ نام لکھتے ہیں سیٹوں کے پیچھے اور نمبر بھی لکھتے ہیں نام نمبر یہ بہاکوفی ہوتی ہے اور یہ ہوتے ہیں ترسے ہوئے لوگ بلکل ہے بلکل ہے کوئی آدمی یہ ایسی ارکتے کرتے ہیں یہ چلتی ہے ٹرین کا مزہ لکھتے ہیں تلیم کی کمی کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے چلتی ہے وہ لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں جو کم میں پڑی لکھی ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے رکھنا ہے تو بول بچے بچے بول بلکل ہے اس میں بھی نمبر لکھے ہوتے ہیں خاندار نمبر لکھے لکھے رکھے ہوئے ہیں چار بار ٹرائی کی ہے نمبر ماندے نمبر ہی بات ملتا ہے نمبر ہی بات ملتا ہے بارہ جی اچھا لگا یہ دیکھے اور انڈیا ترقی کر رہا ہے اور آپ لوگ کو مبارک بات کے ایرو وغیرہ یا کچھ بھی پروجیکٹ بنتے ہیں یہ آپ کے فائدے کے لئے ہیں اس میں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ نہیں کہ کسی کا حکمار بن رہا ہے یہ آپ لوگ کے فائدے کے لئے ہیں اس میں آپ لوگ کے روزگار بھی بڑھ جائیں گے میٹروں میں کام کرنے والے بھی تو ہوں گے ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں ریاکشن دے رہے ہیں باقی اپنا اپینین دے رہے ہیں ہم آپ لوگوں کو وہ نہیں کر رہے ہیں یہ ضروری آپ لوگوں کے لئے سمجھیں اس کو اچھی چیز ہے کیونکہ جو چیز فائدے کے لئے بنے اس کو اکسپٹ کرنا چاہیے اس میں سے کیڑے نہیں نکالنے چاہیے برحال لوگوں کو اپنا اپینین ہم تین پیٹے ہوئے ہیں میں نے پہلے بتایا ہے کہ جس شہر میں ہے نا وہ شہر والے کبھی بھی اس کی برائی نہیں کریں گے جس شہر میں نہیں ہے نا وہ برائی کریں گے یہ جیز جیسے بتایا نا تم نے کہ ایک ٹرمیل کرنے والا روٹین کے ساتھ وہ اگر بندہ ہوگا تو اس کو اگر وہ دو سو روپیہ دے کے ٹیکسی والے کو جاتا ہے اور بیس میٹر میں پہنچتا ہے بیس میٹر میں پہنچتا ہے یہاں پہ وہ اگر پچاس روپے دے رہا ہے اور پچاس روپے دے کر وہ تقریباً دس میٹر میں پہنچ رہا ہے تو آئی ٹھنک اس کو سوچنا چاہیے اس کو بھی وہ نالج ہے یار کہ یہ کم پیسوں میں میں آن ٹائم پہنچ رہا ہوں اور یہ ایک سولت ہے میرے وہ اس چیز کو زیادہ پریفر کرے گا اور ایک نارمل بندہ ہماری طرح اگر فرائیولنگ کرے گا ویسے بھی میں ایک بات کہوں کہ یہ میٹروں وغیرہ جتنی بھی ہیں یہ غریبوں کے لئے ہوتی ہیں بلکل میروں کے پاس اپنے اپنی گاڑی 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 ہیں مہینے کا داس بارہ ہزار اگر وہ کرائے ہی اس میں دے دیں گے سارا گارے میں کیا لائیں گے یہ بڑی سہولت ہے ان کے اکثر لوگوں کو وہاں پہ بجاروں میں تھے اور ان کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں تھی تو ان سے اسلام دوا تھی تو وہ پیدل ٹریول کر کے چار کلومیٹر تین کلومیٹر جا کے وہ جاپ کرتا رہا ہے بندہ اور سیریسلی بڑا جیپ لگتا ہے وہاں پہ اس طرح کی سہولت اپن ہو یہ تو اس نے اپریشیٹ کیا ہے جن کے پاس گاڑیاں ہیں اور چار چار تین تین گھار میں کھڑی ہیں انہوں نے کہا یہ خراب کردی ہے ان کے پاس ان کو پتہ نہیں ہے پیڑ برابر ہے اور ہریر ہی سوچ دی ہے تو میز کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ صرف گریپوں کے لئے گریپوں کے لئے بنتی ہے یہ چیزیں اور فائدہ مانتے ہیں اس کو سکوڑ کرنا چاہیے وام کو میں یہ ہی کہوں گا ویڈیو زبردست تھی انفرمیشنل ویڈیو تھی مزہ آیا دیکھیں یہ ہمزہ کچھ بولنا جاتے ہیں ہاں ہم لوگوں کے ذات اگر نہیں کی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پلیس نوڈیفکیشن بلے پر کلک کرنا مت پوریے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھیے گا تو ہم یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پیس موسیقی موسیقی